ابو مالکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چور پڑ گیا صحابی ہیں طائف سے آ رہے تھے راستے میں چور پڑ گیا کہنے کے میرا مال لے لے مجھے کیا کرے گا کہا نہیں تجھے بھی قتل کروں گا ورنہ تجھا کے عمر کو میری شکایت لگائے گا اور میں پگڑا جاؤں گا کہنے کے پھر دو رقعہ تو پڑھنے دیں آخری نماز کب پڑھ لے نماز سے کیا ہوتا ہے نماز سے کیا ہوتا ہے نماز پڑھیں دو نفل پڑھیں یا بدوت یا بلعرش المجید یا فعال اللہ مالیل اللہ کو جو بکارا اور اس نے تلوار اٹھائی کہ یا رحم الراحم یا ایک دفعہ یا ارحم الراحم تو ایک دم آواز آئی لا تقتل اس نے مت قتل کرو اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا کوئی ہے کوئی بھی نہیں تو اس نے پھر تلوار اٹھائی انہیں کہا یا رحم الراحم پھر ایک آواز آئی لا تقتل مت مرو پھر اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا پھر انہیں تلوار اٹھائی کہ یا ارحم الراحم تو ایک دم ایک سوار ظاہر ہوا کھوڑے کا اس کے آدم نیزہ تھا تو اس نے آئیت سیدھا اس کے سینے کے پار کیا وہ چور گر اور اس کے جسم کو آگ لگی راکھ بن گیا ابو مالکہ رضی اللہ تعالی نے فرمائے لگے میرے بھائی کون ہو اللہ نے میری مدد کی تیرے ذریعے سے یہ نہیں کہا کہ تُو نے میری مدد کی اللہ نے میری مدد کی تیرے ذریعے سے تُو نے فرمایا ارے میرے دوست یب تُو نے اللہ کو پکارا فقا نقل ابواب السماء قاقا جب تُو نے کہا یا ودود یا ذل عرش المجد جب تُو نے یا ارحم الراحمین کہا تو ساتوں عسمان کے دروازے لرز اٹھے کون پٹھے جب تُو نے دوبارہ پکارا تو آسمان کے فرشتوں میں چیوخ و پکار مچ گئی جب تُو نے تیسری دفعہ پکارا تو میرے اللہ نے کہا کون ہے میرے بندے کی مدد کے لئے تیار تو میں نے ارز کی یا اللہ میں تیار ہوں کہ میں ساتوں عسمان کا فرشتوں ہوں جب اس نے پہلی دفعہ تم پر تلوار اٹھائی تو میں نے ساتوں عسمان سے پکارا لا تقتل مت مارنا جب اس نے دوسری دفعہ تلوار اٹھائی تو میں پہلے عسمان پر پہنچ چکا تھا اور میں نے کہا لا تقتل مت مارنا اور جب اس نے تیسری دفعہ تلوار اٹھائی تو میں تیری مدد کو پہنچ چکا تھا اور جو بھی اللہ کو ایسے پکارے گا اللہ اس کی مدد کو آئے گا ایک آدمی نے دروازے کھلوا لیے پچاس لاکھ آدمی دروازے کیوں نہیں کھل رہے اوہ بھائیو ایک ہو ایک ہو پکارنے والا عرش ہل جاتا ہے یہاں ایک کروڑ پکار رہے ہیں دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے حکومتوں کو گلے نہ دو سیاستانوں کو گلے نہ دو فوج پولیس کو گلے نہ دو یہ جب ہمیں اور آپ کیا کر رہے ہیں نوے فسد پاکستانی نماز نہیں پڑھتے پاکستانی جھوٹ بولتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں فروڈ کرتے ہیں پہلے ہم نے اپنی عزتوں کو نیلام کیا پھر غیروں نے منڈیاں لگا لی پہلے ہم نے مشلنان کی عزت کو داغدار کیا پھر غیر خریدار بن گئے غیروں کو گلے نہ دو تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں تیری رہبری کا سوال ہے جب کبھی امت امت تھی تو راجہ داہر کے داکووں نے ہمارا قافلہ لوٹا ایک لڑکی نے کہا یا لالحجاج حجاج زور کوئی ہماری تاریخ کا اچھا انسان نہیں اچھا انسان نہیں ہماری تاریخ کا کوئی قابل ذکر انسان نہیں ظالم یا لالحجاج اے حجاج تو کہاں ہے بسرے کا عراق کا گورنب تھا چند لوگ جان بچا کے بھاگ نکلے تھے وہ پہنچے تھے انہوں نے حجاج سے کہا کہ ایک لڑکی نہیں پکارا تھا تو وہ کھڑا ہو گیا لبیک یا اختی لبیک یا اختی لبیک یا اختی میری بہن حجاج حاضر ہے حجاج حاضر ہے حجاج حاضر ہے آپس میں عزتیں محفوظ تھیں غیروں نے عزت پہ ڈاکا ڈالا تھا تو ایک بدماش کھڑا ہو گیا کوئی تاریخ کا اچھا انسان نہیں ہے بدماش بنو میہ کا چھوڑا ہوا بدماش تھا عبد الملک ابن مروان تو مر چکا تھا ولید اسی نے اس کو مسلط کیا تھا ولید کا زمانہ تھا ایک لڑکی کی پکار پر اس نے قسم اٹھائی نہ چار پائی پہ سونگا نہ بیوی کے قریب جاؤں گا جب تک اس بچی کے میں آواز پہ نہیں پہنچوں گا یہاں موبائل پہ قتل ہو رہے ہیں کم قتل کر رہا ہے حکومت کا کیا قصر ہے حکومت کتنے سپائی کھڑے کرے اللہ کو ساتھی بناو اللہ پہرے پر آئے گا تو یہ کام ہوگا ہماری حکومت بجاری پانچ لاکھ سپائی ہیں اندازم کہہ رہا ہوں اٹھارہ کروڑ پر کیسے نگے بان بن سکتے ہیں پہلا لشکر بھیجا ایک لڑکی کی پکار اس لشکر شکست ہو گئی اکثر شہید ہو گئی پھر دوسرا لشکر بھیجا مکران میں ان کو بھی شکست ہو گئی وہ بھی شہید ہو گئی تھوڑے سے بچے تیسرے لشکر کے لئے ولید بن عبد الملک نے اجازت نہ دی کہا میں نہیں اجازت دیتا اتنا تو نے میرا نقصان کر دیا دو لشکر تباہ کر دی ایک بچی کے پیشے حجاج نے کہا کہ مجھے برائے مہربانی اس دفعہ پہ اجازت دے دیں جتنا خرچہ میں خزانے سے لوں گا اس سے دگنا میں خزانے میں واپس کروں گا تو پھر دوبارہ چار ہزار کا لشکر تیار کر اور محمد بن قاسم اپنے بھتیجے کو امیر بنائے سترہ سال کا نوجوان اور اس کو روانہ کیا اور اللہ نے اس کے ذریعے سے محمد بن قاسم میرے ذل ملتان تک داخل ہوا بانوے ہجری میں ملتان میں داخل ہوا اور مکران سے ملتان تک ایک لاکھ انسان